نمسکار خبرجاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان موڈی سرکار 3.0 کا پہلا بجٹ وٹمنٹری نرملا ستارمن نے پیش کر دیا جس میں بیہار اور آندر پردیش کے بقاس کے لیے موڈی سرکار نے خزانے کے دروازے کھول دیے بیہار کو جہاں 69 ہزار کروڑ کا پیکج دیا گیا تو وہیں آندر پردیش کے لیے 15 ہزار کروڑ کا پراودھان کیا گیا ہے یعنی بجٹ سے بھاری بھر کم رقم ان دونوں راجیوں کو دے دی گئی لیکن بیہار اور آندر پردیش کو ملے سپیشل پیکج نے وپکش کو سرکار پر حملاور ہونے کا ہتھیار تھما دیا ہے نیتا پرتیپکش سے لے کر تمام وپکش اس بجٹ کو موڈی سرکار کا کرسی بچاؤ پلان قرار دینے میں لگا ہے وپکش نے ستہ پکش پر باقی راجیوں سے بھیدباو کرنے کے آروپ چسپا کر دیئے ایسے میں آج دیکھئے آخر کیا ہے ڈی ایسے سرکار کا کرسی بچاؤ بجٹ نیو ایرپورٹس، میڈیکل کولیجز اور سپورٹس انفرسٹرکچر ان بیہار ویل بی کنسٹرکٹڈ ہم لوگوں نے شروع سے کہہ دیا تھا یہ یا بیہار کو میسے سکار پر مدد کریے آپ اسی میں لوگوں نے کئی چیزوں کا مدد کرنے کا خوشنا کر دیا اندرپردیش ری ارگنیزیشن ایک یہ بجٹ سماج کے ہر ورگ کو شکتی دینے والا بجٹ ہے یہ دیش کے گاؤں گریب کسان کو سمرودی کی راہ پر لے جانے والا بجٹ بیہار اور ہمارے چند بابو نائیڈو کے بیساکھی پہ یہ پوری بجٹ کنریت ہے اور یہ ایک سو پچاس کڑ جنتا کی بجٹ نہیں ہے اب مان لیجے سرکار بچانی ہے تو اچھی بات ہے کہ بیہار کو آندھ پردیش کو کچھ بیشیز پیکیج یا بیشیز یوجناؤں سے جوڑا گیا ہے موڈی سرکار کے تیسری کارگال کا پہلا عام بجٹ پیش ہو گیا ودمنتری نرملا سیتا رمائن نے سنست میں بجٹ پیش کیا اس بجٹ میں کسانوں سے لے کر یواؤں اور محلاؤں پر فوکس کیا گیا بجٹ سے پردھان منتری نریندر موڈی بہت اتصاہی تھے اسے ہر ورگ اور دیش کے لیے بہتر بجٹ بتا رہے ہیں صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ یواؤں کسان محلاؤں اور ہر طبقے کو دیکھ کر بنایا گیا ہے یہ بجٹ سماج کے ہر ورگ کو شکتی دینے والا بجٹ ہے یہ دیش کے گاؤں گریب کسان کو سمرودی کی راہ پر لے جانے والا بجٹ ہے پچھلے دس ورشوں میں پچیس کروڑ لوگ گریبی سے باہر نکلے ہیں یہ جو نیوم بیڑل کلاس بنا ہے یہ بجٹ ان کے سسکتی کرن کی نیرنترتا کا بجٹ ہے ان نوجوانوں کو انگینت نئے اوثر دینے والا بجٹ ہے بجٹ میں مینیفیکچرنگ پر بھی بل ہے انفرسٹرکچر پر بھی بل ہے اس سے آرثیق بکاس کو نئی گتی ملے گی اور گتی کو بھی نیرنترتا ملے گی ساتھیوں روزگار اور سو روزگار کے ابھود پروا اوثر بڑھ یہ ہماری سرکار کی پہچان رہی ہے آج کا بجٹ اسے اور صدرد کرتا ہے بیہار اور اندرپردیش کے وکاس کے لیے مودی سرکار نے خزانے کے دروازے کھول دیے NDA میں شامل JDU اور TDP کو خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی بیہار میں وکاس سے جڑی پریوجناؤں کے لیے 69,000 کروڑ روپے کا پیکج دینے کا اعلان کر دیا بیور مفتر efectیم اندرپرش پروایی نیستید نیو ایرپورٹس، میڈیکل کالجز اور سپورٹس انفرسٹرکچر ان بیہار بھی کنسٹرکٹڈ اینڈی سرکار کے اس بجٹ میں بیہار کے لیے خزانے کا پیٹارہ کھول دیا گیا موڈی سرکار کے اس بجٹ میں بیہار کو 69 ہزار کروڑ روپے کا پیکج دیا جس میں سڑک پریوجناؤں کا وکاس ہوگا سڑک پریوجناؤں کے لیے 26 ہزار کروڑ کا براہ تھان بکسر بھاگلپور ایکسپریس میں بنے گا بکسر گنگا ندی پر ٹو لین کا پول کاشی کی ترج پر بودھ گیا کوریڈور بنایا جائے گا بودھ گیا ویشالی ایکسپریس میں بنے گا پٹنا پونیا ایکسپریس میں بنے گا نیو ایرپورٹ اور میڈیکل کالج بنایا جائیں گے وحیاند پردیش کی نئی راجتھانی امرواتی کے وکاس کے لیے 15 ہزار کروڑ روپے کی گھوشنا کی گئی وحیاند پردیش کو 15 ہزار کروڑ کا پیکج دیا جس میں راجتھانی امرواتی کا وکاس ہوگا سچائی پریوجناؤں میں مدد کی جائے گی آند پردیش پونر گٹھن ادھنیم میں تیزی لائے جائے گی پانی بجلی ریلوے سڑک کے لیے فنڈ جاری ہوگا فیڈاییی ریلو ریلویی ریکابنی زیاد série فراcies نیڈ کے لیے فوق ریکابونات س 감�ville ریکابونات سکرای نیڈ میں عن 조ادشد راستی تکرین کے لیے cut ہے مكن LEK دیجان کے لیے ان کے لیے Ny ē秒 بجٹ دیش کا تھا لیکن آندر پردیش اور بیہار پر ہوئی مودی سرکار کے اس مہربانی نے ویپکش کو حملے کا موقع دے دیا ویپکش نے سیدھے سیدھے اسے کرسی بچاؤ بجٹ قرار دے دیا یہ بجٹ پہلا تو بہت نراث چھنک بجٹ ہے دوسرا یہ اپنا سماسن بچانے کے لیے یہ بجٹ کیا گیا ہے تیسرا جو کسانوں کے لیے ہم اپکشہ کر رہے تھے ایم ایس پی گیرنٹی کا اور دوسرے پیسٹی سائیڈ اس کے لیے کچھ سبسیڈی بھی ملے گا یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپیٹ کیا تھا وہ بھی اس پہ نہیں ہے ہم مان لیجے سرکار بچانی ہے تو اچھی بات ہے کہ بیہار کو آندر پردیش کو کچھ ویشیز پیکیج یا ویشیز یوجنوں سے جوڑا گیا ہے لیکن اتر پردیش جیسا پردیش جو پردھان منتری دیتا ہے جا وہاں کے کسان کے لیے کچھ بڑے فیصلے ہیں کسان کی فصل کی پیداوار اس کی قیمت کے لیے کیا کوئی انتظام ہے بیروزگاری انہوں نے بڑھائی ہے دس سال میں جو اتنی بیروزگاری بڑھ گئی اس کو کیسے کم کریں اور وہ بھی آدھی ادوری نوپلی سے پوری ترقی سے نراشا جنگ بجٹ ہے ریش میں ریکارڈ سر پر بیروزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری اور مہنگائی کو ایڈرس کرنے کے لیے کوئی آونگٹن یا کوئی قدم نہیں اٹھائے گیا بجٹ میں کسان اور گریب لیکن کسان کے گریب کے لیے کوئی آونگٹن نہیں کیا گیا بجٹ میں آپ نے سویم دیکھا یہ چناؤی مددہ نہیں ہے اگر وہ ہریانہ کا نام لینا بھی بھول گئی جو سرکار ہریانہ کی جنتہ بھی دو مہینے کے بعد کمل کے فل کو بھول جائے گی یہ میں کہنا چاہتے ہیں وہی راہول گاندھی نے بھی اسے کرسی بچاؤ بجٹ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ کانگریس کے گھوشنا پتر کا کونپی پیسٹ ہے راہول گاندھی نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا گئی بجٹ کے ذریعے سہیوگیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ ان نے راجیوں کی قیمت پر ان سے خوکلے وادے کی اڈانی امبانی کو فائدہ لیکن عام بھارتیوں کو کوئی راحت نہیں یہ بجٹ کانگریس کے گھوشنا پتر اور پچھلے بجٹ کا کونپی پیسٹ ہے ادھر بجٹ کے بعد کانگریس نیتا اور پورو وفتمنتری پی جی دمرم میڈیا کے سامنے آئے اور مودی سرکار کے اس بجٹ کو کانگریس کے گھوشنا پتر کی کونپی کرا دیا بجٹ پر کیندر کو کھیرنے میں اتھرکوٹ کی شف سے نہ بھی پیچھے نہیں رہے گا شف سے نہ نے اسے کورسی بچاؤ اور پردان منتری سرکار بچاؤ یوچ نہ کہا مودی سرکار کے پہلے بجٹ میں دوہجار چوناو میں ملے جھڑکے کا اثر سابطور پر دکھائے دے رہا بہمہ سے 32 سٹے پیچھے رہ گئی بی جے پی نے نیتیز کمار کی جدیو اور چندروابو نائیڈیو کی ٹی ڈی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائی بجٹ میں بیہار اور اندھر پردیس کے لیے چوہتر ہزار کرو روپے کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ کانگریس میں نیفیسٹو میں سامیل یا یوں کہہ کہ اس سے ملتی جلتی پیڈ انٹرنسیپ اسکیم بھی لانچ کی گئی ہے بیہار کو ملے 69 ہزار کروڑ کے پیکج کو لے کر وپکش مودی سرکار پر حملہ ور دکھا آر جیٹی نیتاؤں نے اسے عام بجٹ قرار دیا ساتھی کہا کہ بیہار کو جو ملا وہ روٹین ہے کچھ بھی بشش نہیں بیہار کو لیبر مارکٹ بنا کر چھوڑ دیا ہے بیہار کہہ رہا ہے بیہار کو شرم آپورتی کیا کیندر بنا کر رکھ دیا ہے اپنی ویسک ساشنکال سے لے کے اب تک یہ میں نے کل بھی کہا بیہار کو لے کے نئے نظریے کی ضرورت ہے جس نظریے کا آبھاب ہے بیہار کو ری جنریشن ریوائیول پلان چاہیے بیہار کو لیبر سپلائی اسٹیٹ سے ایک ایسا اسٹیٹ جہاں نیویش کی سمبھاؤں آئے ہوں وہ ویسے شراجی کے پیکج درجے کے علاوہ سمبھاؤں نہیں ہے ساتھ میں ہی ویسے شراج پیکج اب روڈ الوکیشن جیسی روٹین چیزوں کو کمال ہے بیہار کو بھی کچھ نہیں ملا ہمارے تمام صحیح یوگی بیہار بیدان سبا میں جن جنہا لے کر کے گئے یہ ایسا جن جنہا ہے جو بجتا بھی نہیں مجھگار نہیں مر رہا ہے کسانوں کا خواد بھی پاستہ کرنا چاہیے مہنگائی پر روک لگنا چاہیے گٹوو تیجر سپ مہنگا ہے کسان کیا کرے گا اس دوران وپکش کے آروپوں کے بیچ انتیش کمار کا بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے بیہار کو ملے ویشیش پیکج پر خوش اجتائی آپ جو جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگا تھا بہت پہلے سے آنطورن چل رہا ہے جو آج جتنا لوگ بھول رہے ہیں ہم لوگوں نے سروں سے کہا دیا تھا یہ یا بیہار کو ویشیش طور پر مدد کریے آپ اسی میں ہم لوگوں نے کئی چیزوں کا مدد کرنے کا خوشنا کر دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ بھائی اصل چیز ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہمیں اتنا کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر کھیتر سے بہت سارے چیزوں میں اور زیادہ اترکت مدد ملے گا تو پھائدہ ہوگا سنی تو ہو ہی جا ہے وہیں دوسری طرح بیہار کو ملے پیکج کو لے کر انڈیا کے نیتا خوش نصر آئے اور صاف کہا کہ اس بجٹ میں بیہار کو سپیشل کیٹیگری سے بھی زیادہ ملا ہے آج صحیح مائنے میں دیکھئے تو بیہار کو ویشیش راجی کے درجے سے بھی زیادہ اس کو دیا گیا ہے اور اس سے آنے والے سمیں میں نہ صرف بیہار کا بلکہ بیہار میں آنے والے بہت دیاتریوں کا بیہار میں پہنچنے والے ٹوریزم کے لوگوں کا راجگیر جانے والوں کو گیا جانے والوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے بیہار میں انفرسٹرکچر کو مضبوطی دینے کیا ہو یا بیہار میں ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کی بات ہو یا بیہار میں باڑ کی سمسیا سے نزاد دلانے کی بات ہو مجھے لگتا ہے بیہار سے جڑی ادھیکان سمسیاں کا جس کا ذکر میں نے بھی ہمیشہ بیہار پرس بیہاری پرس میں میں نے کیا مجھے لگتا ہے ان تمام چیزوں کا سماویش اس بجٹ میں کیا گیا ہے وپکشی نیتاؤں نے وشش راجی کے مدے پر بھی کیندر سرکار کو گھیرتے گئے آروپ لگائے کہ وشش پیکچ دے کر دونوں دلوں کو خوش کرنے کے غوشش کی گئے لیکن ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا لہٰذا جیڈیو اور ٹیڈی پی کو سرکار سے سمرتھن واپس لے لینا چاہیے بی جے پی کو لوگ سبا چونہ میں دو سو چالیس سیٹے ملی تھی وہی ٹیڈی پی کو سولہ اور جدیو کو بارہ سیٹے پر جیت ملی تھی بہمت کے لیے دو سو بہتر سیٹوں کی جرورت ہوتی ہے سرکار بنائے رکھنے کے لیے دونوں سے یوگی دلوں کا سمرتھن بنائے رکھنا بے حد جروری ہے یہی وجہ ہے کہ بیہار کے مکمتری نیتیز کمار نے کین سرکار پر دواب بنا کر بیہار کے لیے انٹھامن ہجار نو سو کرو روپے آونٹیت کر لیے وہی گٹواندھن کو مجبوط کرنے کے لیے آندر پردیش کو بھی پندرہ ہجار کرو روپے آونٹیت کیا گیا ہے بسپا پرمکھ مائیواتی نے کندری بجٹ کو مایوس کرنے والا بتایا ہے مائیواتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے گی بجٹ اپنے پرانے ڈھرے پر کچھ بٹی بھر امیر اور دھنہ سیٹھوں کو چھوڑ کر دیش کے گریبوں بیروزگاروں کسانوں مہلاؤں مہنتکشوں ونچتوں کو مایوس کرنے والا ہے دیش میں چھائی زبدست گریبی بیروزگاری مہگائی پچھراپن اور ایک سو پچیس کروڑ سے ادھیک کمزور تپکے کے اتھان وہ ان کے لیے ضروری بنیادی سبیدھاؤں کے لیے نئی سرکار میں اپیکشت صدھار وادی نیتی اور نیت کا ابھاو ہے وہیں کانگریس سانسد راجیف شکلا نے کہا کہ بیہار کو سپیشل پیکج ملا ہے یہ اتنا کٹھن کام ہے صرف آشواسن سے کام نہیں چلتا ہے کہتو دیا ہے لیکن کیسے وہ دیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی صرف گھوشناوں سے کام نہیں ہوتا کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جو نیا یاترہ میں اپیرنٹرشپ کی بات کرتے تھے راہول گانی کو سرکار نے مانی ہے تو راہول جی نے برابر یہ مانگ کی تو سرکار کو اس کے آگے جھکنا پڑا اور ماننا پڑا سرکار بجٹ دوہزار چوبیس کو دیشواسیوں کے حط میں بتا رہی اس کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کسان یوگا اور گریب سبھی کا اتھیان رکھا گیا وہی وپکش نے بجٹ کو کھوکلا بتایا بیہار کے لیے وشیش شراجی کے درجے کی مانگ کرنے والے نتیش کمار پردیش کو سپیشل پیکج ملنے سے خوش نہ سرائے ویاندھ پردیش کے سیم نائیڈو بھی پردیش کے لیے پندرہ ہزار کروڑ روپے کا وشیش آرثک پیکج ملنے سے خوش ہے حیثی میں سمجھا جا سکتا ہے کہ موڈی سرکار نتیش اور نائیڈو کے کینگ میکر والی بھومیکہ کو سمجھتے ہوئے ان کی مانگوں کے آگے تھوڑی سی تو ضرور چکی جسے سرکار بچانے کے قوایت گروپ میں دیکھا جا سکتا دلی سے سنجیف درویدی اور کمار گورف کے ساتھ پتنا سے سورپ کمار نیوز 24